کور صاحب جب نون لیگ کے امیدوار آزاد حیثیت سے سینٹ الیکشن لڑیں گے تو پھر سینٹ کے بعد کی جو حیثیت ہے اس سے عددی برتری تو پیپلز پارٹی کو حاصل ہو جائے گی تو عاصف علی زرداری صاحب نے جو کہا تھا کہ عددی برتری حاصل کریں گے جو نشاہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو برتری پیپلز پارٹی کو حاصل ہو جائے گی پھر ٹھیک ہے بلکہ اس کا معاملہ یہ بنتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ایک بہت بڑی پلیننگ کر رہے تھے کہ آئندہ اس کے ساتھ زرداری صاحب بھی پلیننگ کر رہے تھے کہ آئندہ چیئرمن ہمارا پارٹی کا ہوگا ان کا بڑا دعوے تھے ان کے زرداری صاحب کے تو وہ اسی طرح نواز شریف بھی اپنی حکمت عملی کے تحت آگے چل رہے تھے لیکن اللہ تعالی نے ان کی ساری حکمت عملی کو ناکام کر دیا زہر ہے کتنا کرفٹ آدمی ہو خرب اور روپے کی جداد لوٹ کے پاکستان سے لے گیا ہو تو اس کیلئے اللہ تعالی کی طرف سے گرفت میں آئے ہوئے ہیں اب یہ جو آزاد امید وارکہ یہ الیکشن کمیشنر پاکستان نے ایک بہت خوش آئند فیشلہ کیا کل سے ہم اس پرگرام میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ آئندہ جو ہوگا سینٹ کے الیکشن وہ سوالیاں نشانہ بن جائیں ان کی حصیت کیا ہوگی دوبارہ آپ ان سے کارزات نامزدگی وصول کریں گے تو بڑی باتیں ہو رہی تھی لیکن الیکشن لیکن ہاں لیکن بلکل تو وہ ہم نے ہمارے اپنے رائے تھی لیکن اب یہ کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے ایک درمیانی راستہ نکالتے ہوئے تو اس کو آزاد قرار دے دیا کہ آپ آزاد امیدوار کی حصیت سے آپ الیکشن لڑیں اور مسلم لیگ نواز کا جو لیبل ہے وہ انہوں نے ختم کر دیا اب جب یہ الیکشن ہو جائیں گے تین مارچ کو تو جیسے اب آپ کا سوال آرہا تھی آزاد امیدوار کی حصیت سے ایک آزاد گروپ بن جائے گا ان کا تو آزاد گروپ کی حصیت سے اب بھی ہمارے ہیں سینٹ میں تین یا چار ابھی تک آزاد کام کر رہے ہیں فاتح کے جو ہیں وہ بھی آزاد امیدوار ہے ان کی حصیت آپ یہ سمجھے عوام کو سمجھانے کے لیے کہ ان کی حصیت ہو جائے گی فاتح کے جس طرح ہمارے آزاد ممبر ہے اس طرح یہ پنجاب کے بھی آزاد امیدوار ہوں گے یہ بھی علاقہ غیر ہے تو یہ بھی علاقہ غیر اس طرح ہم یہ سمجھیں گے ہم کہ ہاں وہ بس ٹھیک ہو گیا یہ علاقہ غیر اقلائیں گے یہ تو دونوں بیٹھ جائیں گے فاتح کے ساتھ بیٹھ جائیں گے وہ بھی آزاد یہ بھی آزاد تو یہ ہاں یہ بڑا اچھا فیصلہ کر دیا ورنہ یہ جناب بات یہ تھی کہ الیکشن اب خطرہ ہو گیا تھا کہ سینڈر کے الیکشن نہ ہو سکے